چل دیئے تنماک میں عشقوں کا گریہ چھوڑ کر ایک مرتبہ مجھے کچھ ہاتھ کی بیماری ہو گئی میں اپنے استاد استاد العلماء حافظ الملت کی بارگاہ میں حاضر ہوا بہت ہی خستہ حال میں سوچ رہا تھا کہ اب دو چار ہاتھ کے فاطلے پر میری قبر ہے میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا حضور اس نوجوانی ہی میں میری یہ کیفیت ہو گئی ہے ذرا دعا فرما دیں تو کچھ دم فرمایا اور پھر فرمایا کہ ایک کام کیجئے فرد نماز کا سلام پھیرتے ہی اپنا دعا ہاتھ دل پر رکھ کر گیارہ بار الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر لیا کریں قرآن کی ایک آیت کا ایک حصہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پر لیا کریں میں نے دو چار روز پڑھا مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی نئی زندگی میں ہوں ایک مہینے تک میں نے اس کا عمل جاری رکھا اور اس بیک میں آج تک تقریباً اور تیس سال ہو گئے مگر اب تک مجھے کبھی گھبراہت کی بھی بیماری ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن عدیم یہ صرف نسخے امراض امراض روحانی ہی نہیں ہے یہ امراض جثمانی کا بھی نسخہ ہے مجھے جیسے میرے استاد نے اجازت آتا کی میں اپنے تمام احباب اہل سنت کو اس کی اجازت دیتا ہوں کہ جس کو یہ ضرورت ہو وہ عمل کو برتے ہیں اور جس کو ضرورت پالے اور جس کو ضرورت ہو